الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سعید مرسلین امم آباد قرآنی عربی سیکھے آسان اور تیز رفتہ طریقے سے اس کتاب کے مصنف میرے استاد محترم عزت مفتی ابو لبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ وسلم اور مقصد اس کتاب کا یہ تھا کہ ہر عام آدمی جو بھی قرآن سیکھنا چاہتا ہے اور اس انداز میں سیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بنیاد اس انداز سے بنے کہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم ترجمہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر بار بار پڑھیں دو مرتبہ تین مرتبہ کئی مرتبہ پڑھیں پھر ہمیں عربی عبارات سمجھائیں حدیث شریف سمجھ میں آئے قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ میں آئے تو وہ ترجمہ لکھا ہوا ہے ایک یہ ہے کہ اس انداز سے ہم اس کو سیکھیں کہ پھر قرآن کریم سے لے کر حدیث شریف یا کوئی دوسری عربی عبارات آتی ہیں تو ان تک ڈائریکٹ میرے دماغ کی رسائی ہو اس کو خود سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہو تو قرآنی عربی کا مقصد یہ ہے کہ عربی کے طرح یعنی عربی گرامر کے طرح ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں گے مقصد کیوں کہ ہمارا قرآن ہے لیکن اس مقصد سے ہمیں بہت سے دوسری عربی عبارات کو بھی سمجھنے میں انشاءاللہ سہول ہو جائے گی تو سب سے پہلے قرآنی عربی کے تعارف کا تعارف اس میں کیا چیزیں ہیں محتساسا کیونکہ ہمارے پر ٹائم کم ہے تو کچھ سلائڈیں دو تعارف کیا آپ کے سامنے رکھی جائیں گی تو اس میں کچھ یہ سوالات مغیرہ ہیں لیکن ان سب کو ہم نہیں اٹھائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اصل سبق اور عدف کی طرف جائے ایک نظر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 34 چیزیں ہیں جو طلبہ کے لیے آپ یہاں اسازق کے لیے ہیں کہ اسازقوں کے سنداز میں پڑھانا چاہیے کچھ ایسی وزارشات ہیں جو طالب علم اور استاد دونوں کے لیے ہیں اب میرے اور آپ کے لیے یہ ہیں یہ ادایات ہیں کہ قرآن کریم کا مقصد قرآن کریم سیکھنے کا مقصد اور سیکھتے ہوئے احتیاط کی ضرورت اور آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بساوقات اسی کا نام لے کے لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہتا قرآن خود کہتا ہے اور استاد کے پڑھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور آخر میں ہم سب کے لیے استاد محترم کی طرف سے ایک نصیت ہے یا وسیعت کہہ دیں اب آجاتے ہیں پہلی بات کہ یہ نصیت بغیر استاد کے نہیں پڑھا جاتا نہ تربیت اثر کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے تو اس کی ضروری یہ ہے کہ ہمارے استاد وہوں کے جو جس کی سند نسبت استاد سے چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ہو اس کی بڑے بات وجہ یہ ہے ہمارے استاد اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے لکھتے ہیں مثال کے طور پر مجھ سے اور آپ سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اکبر ہمارے اکابر ہمارے احسازہ ہیں کہیں بھی ہوتی تو فوراں پکڑ لے دیں گے نہیں یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں یہاں آپ کو یہ آیت کا مفہوم صحیح سمجھ میں نہیں آیا یہ حدیث کی غلط تشریح اب سے ہو گئی تو خدرائی اور اکل پرستی کی فتنے سے بچ جاتے ہیں جب تک ہمارے اوپر اوپر ہمارے علماء احسازہ کا دست شفقت ہے نساب عالمی معیرات کے مطابق قرآنی عربی کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیول کلاسفکیشن ہے گھنٹوں میں دنوں میں مہینوں میں کر دیا گیا اس کے ساتھ لگت بھی ہے گرامر بھی ہے اور روایتی اور غیر روایتی دونوں طریقوں کو جمع کر دیا گیا ہے روایتی طریقہ جو قدیم جو ہے سرف نو پڑھنے کا قرآن و جی ترجمہ پڑھنے کا طریقہ ہے اس کے ساتھ جدید ٹیکنکس جو ہے آج کل کی ہے ان کو بلا کر دونوں سے استفادہ کیا گیا ہے تدریس کے چار مختلف طریقے ہیں نساب کی تین کتابیں ہیں پڑھانے کے لیے ہر طریقے سے ہر انداز ہے پڑھا جائیں اب پہلی چیز آگئی کہ اب نساب ہمارا پہلا لیول شروع ہے جس میں ہم الیمنٹری لیول کے تمام رولز اور قائدے اور قوانین پڑھیں گے عربی قواعد کے دوسرا لیول ہے یعنی ثانیوی قواعد انٹرمیڈیٹ لیول ہے تیسے جو ہے قرآنی قواعد آلہ درجہ کے ایڈوانس لیول تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ احمد سے چلتے رہیں آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا اور عربی گرامر بھی آپ سیکھ لیں گے جی اور یہ لیول کی لیکن ہمارا آسان ہے ہم ہر آفتے میں ڈیڑھ گھنٹہ پڑھیں گے اور چالیس گھنٹے ہوتے ہیں ٹوٹل لیکن ہم اس کو پچیس سے تیس گھنٹوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ جدید تعلیمی طریقہ کارگو ٹی پی آل ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن اور نیرو لینگڈیسٹک پروگرامنگ ان دونوں کو ہم اپنے قدیم طریقے کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے یعنی بوڈی لینگویج کے بھی استعمال ہوگا ذہن کے بھی استعمال ہوگا سب چیزوں کے استعمال کریں گے یہ کتاب ہے اب یہ آگیا تعرف اصل میں آتے ہیں اس بات کی تعرف کہ قرآنی عربی کی کیا خصوصیت ہے اس میں اکثر لکھا جاتا ہے کہ یہ آسان بھی ہے تیز رفتار بھی ہے تو آسان کیسے ہے تیز رفتار کیسے ہے غور سے دیکھئے گا بلکہ اس کو ایک مثال سے سمجھے گا کہ دیکھیں ایک کام پر اگر ایک مزدور کو لگا دیا جائے تو اس کام کو ایک مزدور چھے گھنڈوں میں کمل کرتا ہے اسی کام پر اگر چھے مزدور لگا دیا جائے تو وہ کام کتنے ٹائم میں ہو جائے گا ایک گھنڈے میں ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی ان کو کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئے گی گفشپ میں اور ہو جائے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیکھنے کے مختلف سورس وسائل یہ جس کو ہم ہوایت سے خمسہ کہتے ہیں کہ انسان بول کر سن کر دیکھ کر اور اسی طور پر باڈی لینگویج اشارات ان تمام سے اور سوچ کر سیکھتا ہے اور ایک چیز ہے کہ وہ اپنے انوارمنٹ اور ماحول سے سیکھتا ہے اب یہاں دیکھیں کہ انسان عمر کے لحاظ سے بھی اس کے طریقہ کارب ادھتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اکثر یاد کروایا جاتا ہے قائدے سے لے کر سورہ نماز رہے بغیرہ رٹے لگایا جاتے ہیں ہم نے بغیر کہیں لکھی ہوئے چھوٹی عمر میں سورہ فاتحہ یاد کر لی اکثر ایسی ہی کرتے ہیں بول کر کہ بار بار بلوایا جاتا ہے تو اس زیادہ ہو جاتی ہے پھر جو ہے سننے سے یعنی بولنا اور سننا یہ سب سے بڑے سورس ہوتے ہیں تیسری چیز ہے جیسے انسان کی عمر پڑتی ہے پھر متعالی شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان کا جو ہے دماغ سوچتا ہے ایک چیز کو سیکھ کر اس سے دوسری چیز کو حاصل کرتا ہے اور انسان کی جو ہے بڑی لینگویج اشارات یہ بھی ایک بقائدل لینگویج ہے تو یہ پانچ خواہس خمسہ جو سورس ہیں ان کو لگا دیا جاتا ہے کہ ہم اشاری بھی کر رہے ہوں گے ہم ساتھ بول بھی رہے ہوں گے ساتھ دیکھ بھی رہے ہوں گے ساتھ سن بھی رہے ہوں گے ساتھ اشارات بھی ہمارا بڑی لینگویج بھی استعمال ہو رہا گا اور آخری چیز ہے کہ ہمارا ایک ماحول اور انبارمنٹ بھل جائے گی اجتماعی طور پر مل کر سیکھ رہے ہوں گے گروپ میں ڈسکس کریں گے اس کو ایک دوسرے کو سنائیں گے تو اس طریقے سے یہ چھے تمام کے تمام وسائل جو ہم استعمال کریں گے تو یہ آسان بھی ہوگی تیز رفتہ رہے ہوں گے کورس کی امتیازی خصوصی ہے یہ ہے کہ یہ ہر طالبین کو چھوٹی عمر سے لے کر بڑی کہتے ہیں بچمن سے لے کر پچمن تک ہر آدمی اس کو سیکھ سکتا ہے ایک وقت تھا کہ صرف نو پڑھانا بہت مشکل ہو جاتا تھا جو مستقل ٹائم نہ دے دے لیکن اب الحمدلہ اس کورس کے ذریعے یہ بہت ہی آسان بلکہ بہترین ہو گیا ہے جے کورس کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیئے وقت دو چیزوں پر مشتمل ہے یہ سبق بھی ہے درس بھی ہے سبق اور درس میں کیا فرق ہوتا ہے سبق جو ہے اس میں اصل تعلیم تعلم ہوتا ہے کچھ چیز نئی سیکننگ ہوتی ہے تربیت اس میں خاص مقصود نہیں ہوتی لیکن کیونکہ سبق ہمارا قرآن کہتے ہیں اس میں تعلیم تعلم ہے لیکن زہمن میں تربیت بھی ہو رہی ہے اور درس کے اندر اصل حدف اصلاح و تربیت ہوتی ہے اور معلومات زہمن میں ہوتی ہیں اور دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ سبق کا سارا کا سارا برڈن اور وہ جو ہے سٹوڈنٹ پر ہوتا ہے طلبہ پر ہوتا ہے اور درس کا سارا مدارس پر ہوتا ہے مسجد میں اگر کوئی سوکے بھی بڑھ جائے تو مولانا صاحب پورا درس قرآن سنا کے چلے جائیں گے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن رات کو اس کو پورا تیاری کر کے آنی پڑے گی اور سبق کے لیے یاد کرنا لکھنا یا پھر اس کو ریوائز کرنا یہ سٹوڈنٹ کام ہے استاد اور معلوم ایک مردہ پڑھا کے چلا جاتا ہے پھر آگے طالب علم کی ذمہ داری شروع ہو گی ہے یہاں ہم بیق وقت دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں ٹیچر بھی سٹوڈنٹ بھی کورس کی کامیابی کا اثر رہا ہے اس کو بہت امیت سے سمجھئے گا اور اس پر عمل بھی لازمی کرنا ہے دیکھیں دو زبانے ہیں ایک ہے بولنے والی زبان میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اور ایک وہ زبان ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کراچی میں مدنی مسجد میں جس کو جانا ہو تو دوسرے فلور میں جائیں نیچے بیان ہو رہا تھا ہے اوپر جو بات نہیں کر سکتے تھے تو ان کے لئے پورا وہی بیان ہو رہا ہوتا ہے اشاروں سے کر رہے ہوتے ہیں اشارہ لگا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ دنیا یہ ایک مستقل زبان ہے اور زبان ہی نہیں بلکہ مضبوط ترین زبان ہے دیکھیں بولنے والی زبان تو ہر سو کولی میٹر کے بعد اس کا لبو لہجہ بدل جاتا ہے اور جب اس سے آگے جائیں تو زبان ہی بدل جاتی ہے کراچی شروع ہو جائیں گلگت تک کتنی زبانیں ہیں پہلے سناتہ ترہیسی آپ سنیں اس سے بھی زیادہ زبانیں ہیں صرف پاکستان میں تو بولنے والی زبان تو بدلتی ہے اشاروں والی زبان یہاں سے مشرق سے مغرب تک چلے جائیں تو چند اشارات کے لئے باقی سیم ہیں اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مضبوط ترین زبانیں جو مشرق سے مغرب تک ایک ہی چل رہے ہیں جی تو دونوں زبانوں کا ہم بے حق وقت استعمال کریں گے بولنے والی زبان کا بھی اشاروں والی زبان کریں گے یہ ایک تحقیق ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اب سبق کی طرف جائیں کہ قرآن کریم کے غصے دیکھ لیجئے گا یہ ایک ترغیب کے لئے ہے قرآن کریم میں ٹوٹل الفاظ اٹھتر ہزار ان میں سے اصل سترہ ہیں سترہ کیسی ہیں کہ اکصل الفاظ تقرار کے ساتھ ہوتے ہیں بار بار ریپیٹو کرا رہے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ کتنی مرتب قرآن مجید میں ہے اور ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ریپیٹو کر رہے ہیں اس طرح اور دوسرے الفاظ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے یہ تو میں نے نام کی ایک 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 زیمپل دیئے اور اس طرح کی کئی لفظ ہیں وہ شروع سے آخر تک ایک لفظ کئی ہزار مرتب میں بھی آیا ہے تو اس تقرار کو نکال دیں تو یہ اٹھترہ ہزار الفاظ ٹوٹل سترہ ہزار رہ جاتی ہے اچھ اب سترہ ہزار الفاظ کو یہ جو میں نے اور آپ نے گرامر سیکھنے شروع کی ہے کچھ قواہد کچھ گرامر سیکھ لیں تو وہ سترہ ہزار الفاظ چار ہزار پانچ سو الفاظ میں بند ہو جاتے ہیں مثال اس کی ایک لفظہ العلم یہ روٹ ہے یہ مصدر ہے اب اس سے عالمہ ماضی کا پاس ٹینس یعلمو یعلمو تعلمو پرامجید میں آتا ہے یہ پریزرڈنٹ فیچر ٹینس آ گیا اس کے بعد عالمون اس سے فائل آ گیا معلومون اور اس طرح تقریباً ایک سو چھپسن الفاظ ایک لفظ سے بندے ہیں تو یہ گرامر کے جب تھوڑے ہزار 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 سیکھ لیں تو یہ سترہ ہزار الفاظ سمٹ کر چار ہزار پانچ سمیں آ دیں کیونکہ ایک لفظ سے متعددہ الفاظ بنتے ہیں تو سترہ الفاظ بن جاتے ہیں لہٰذا ہم خوشش کریں گے کہ قرآن شریف یاد کرنے سمجھنے کے لئے اٹھتر یا سترہ الفاظ حفظ کرنا یا ترجمہ یاد کرنا ضرور نہیں چار ہزار پانچ سو الفاظ کو یعنی ان کے مینوں کو ہم نے سمجھ لیا پورا قرآن ہمارے پر سمجھنے دوسری تحقیق یہ کہ قرآنی عربی یا قرآن یا عربی زبان آسان کیوں ہیں کیونکہ یہ اکثر عربی زبان یہ خاندان کی شکل مثال کے طور پر اب پہلا خاندانہ آگئے جس میں چھے فردیں اور قرآن کریم میں یہ ایک ہزار چار سو سٹھ سٹھ مرتبہ استعمال ہوئے چھے لفظ ہیں اور بہت اچھا عام عربی میں اور حدیث مبارکہ یہ دوسرے عربی عبارات میں بھی یہ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں دوسرے خاندانے اسمائے شعرات قرآن کریم میں ایک ہزار اٹھارہ مرتبہ یہ استعمال ہوئے ٹوٹر بارہ لفظ ہیں اور تیسہ خاندانے سولہ زمائر پرناؤنز ہیں جو قرآن کریم میں پانچ ہزار ایک سو چھینیس مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے چوتہ خاندانے ایک سو بیس افعال جن کا شمار مشکل یہ ہے کیونکہ وہ ہر آیت میں کئی مرتبہ استعمال ہوئے تو اس طرح یہ عربی زبان جو ہے خاندانوں کی شکل میں اب آتے ہیں سیگوں کی طرف کیونکہ اصل جو اس قرآنی عربی ہم نے پڑھنی وہ اشارات سے پڑھ لی ہے تو اب آٹھ الفاظ لفظ کو سیگہ کہتے ہیں عربی میں لفظ کو سیگے سے تعبیر کیا جاتا ہے جو کتاب ہم پڑھنے جارہے ہیں اس میں لفظ کو سیگے سے آنے والے الفاظ آٹھ سیگے یعنی آٹھ الفاظ پر آٹھ گردانوں کی شکل میں ہوں گے کہ اس کو آٹھ فصلوں میں آٹھ چپٹر میں تبدیل کریں گے تو ان آٹھ سیگوں اور آٹھ گردانوں کو سیکھ لینے سے عربی زبان سے قابل احتبار حد تک واقف ہو جاتا ہے تو اب جاتے ہیں ہم اپنے ان الفاظ کی طرح وہ سے دیکھئے گا کہ دیکھیں کسی بھی لفظ میں آٹھ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ لفظ واحد تصنیہ یا جمع پلورل ہوگا سنگلر ہوگا یا تو دو کے لیے بولا جائے گا یا جمع کے لیے بولا جائے گا تو یعنی سب سے پہلی کہ نمبرنگ کہ وہ لفظ کتنے نمبرز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ایک کے لیے دو کے لیے یا چار پلورل جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اگر وہ لفظ ایک کے لیے تو ہم ایک انگلیوں سے اشارہ کریں گے اگر تسکیہ دو کے لیے تو دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے اگر لفظ کا استعمال جمع کے لیے ہے تو ہم چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے دوسری چیز ہوتی ہے سنف کہ یہ لفظ مذکر کے لیے یا مونس کے لیے یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ لفظ مذکر کی علیہ دو ہوتے ہیں اور مونس کے لیے علیہ دو ہوتے ہیں مذکر کے لیے ہوتا ہے تو مونس کے لیے ہوتی ہے مذکر کے لیے ہی ہے تو مونس کے لیے عشی ہے اسی طرح عربی میں بھی ہیں تو مذکر و مونس مذکر کے لیے جب اشارہ کرنا ہوگا تو ہم دائیہ سے اشارہ کریں گے مولنس کے لیے کرنا ہوگا تو بائیہ سے تو ایک مردہ پھر واحد کے لیے ایک انگلی سے تسنیہ کے لیے دو انگلی سے اور جمعہ کے لیے چار انگلی سے اشارہ کریں گے مذکر اگر لفظ ہے تو دائیہ سے اشارہ کریں گے مولنس ہے تو بائیہ سے اشارہ کریں گے تیسری چیز ہے کہ وہ لفظ کس کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے تو ہم اس کو کندوں کے برابر میں بلکل یہاں بازو کے سیدھے اشارہ کریں گے یہ تھرڈ پرسن کے اشارہ ہے غائب کے لیے اور اگر حاضر اور مخاطب ہے سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے لیے ہم سامنے اشارہ کریں گے کیونکہ سامنے ہے تو میں اشارہ کریں گے اور اگر متقلم ہے لفظ متقلم کے لیے ہے بات کرنے والے کے لیے ہے تو پھر اپنی طرح اشارہ کیا جائے گا کیونکہ تین ہی چیزیں ایک ہے بات کرنے والا ایک جس سے بات کی جا رہی ہے ایک جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو بات کرنے والا متقلم جس سے بات ہو رہی ہے مخاطب اور حاضر اور جس سے بات ہو رہی ہے وہ غائب تھرڈ پرسن ہیں تو یہ آٹھ چیزیں ہو گئی یہ ایک لفظ میں ہوتی ہے اس کے بعد آٹھ گردانیں ہم پڑھیں گے ماضی مزارے عمر نئی فائل مفہول منفی مجھول ڈیٹیل کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے یہ ایک ایک کرکہ گئی وائن کی تاریخ پی ڈیفنیشن سب ہم ڈیٹیل سے بڑھیں گے بس یہ ایک مرتبہ اس سلائیڈ کو دیکھ لیجئے گا عادت وہی بات ہے کہ کسی بھی لفظ میں یا تو عادت ہوگا واحد تسلیہ جمعہ میں سے یا سنف ہوگی یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا یا جہت ہوگی یعنی فرس پرسن سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن فرس سیکنڈ تھرڈ پرسن میں سے کوئی ہوگا غائب حاضر یا متقلم ہوگا اور اس طرح گردانوں میں سے ماضی پاسٹینس یا پریزنڈ فیچر ہوگا یا ایمپیریٹیو سنڈنس ہوگی احمد لئی میں سے یا فائل و مفہول یعنی کام کرنے والا یا کام کے جانے والا اب ہر ایک کے لیے اشارے ہیں اب ہر ایک کے لیے اشارے ہیں ایک اشارہ چھے باتوں کے لیے کافی کیسے ہو جاتا ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ ایک اشارے کے اندر ہم چھے باتیں اے سے ایک سیکنڈ میں بیان کر لیں گے کیسے دیکھیں جیسے کہ ایک لفظ ہے جیسے روزانہ میں اور آپ پڑھتے ہیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں انعامتہ اب یہ انعامتہ سیگہ کونس ہے تو یہ انعامتہ میں نے ایک اشارہ کیا تو اس میں چھے چیزیں آگئیں انعامتہ سب سے پہلے اس کا ایک انگلیس اشارہ ہے تو یہ واحد ہے دوسرے نمبر پر انعامتہ یہ میں نے دائیں اشارہ کیا تو پتہ چلا ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے تیسے نمبر پر انعامتہ میں نے سامنے اشارہ کیا تو یہ مطلب ہے کہ یہ مخاطب اور حاضر کسی گئے غائب یا متقلم کا نہیں ہے تین چیزوں گئی چوتھی انعامتہ میں نے یہ اشارہ کیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے فعل ماضی ہے کیونکہ فیچر کے لیے اوپر ہم 45 کی ڈگری پر اشارہ کریں گے عمر کے لیے ہم نیچے اشارہ کریں گے تو اس سے یہ ہوا ہے یہ نوی کی ڈگری پر کھڑا ہے میرا اشارہ تو اس سے پتہ چلا ہے یہ فعل ماضی ہے پھر اس کے بعد پانچوی سے ہم یہ مصمت ہے منفی نہیں ہے منفی کے لیے ہم ایسے اشارہ کریں گے اور یہ معروف ہے ایکٹیو ہے ایکٹیو وائز ہے پیسے وائز نہیں ہے کیونکہ پیسے وائز کے لیے اشارہ الٹے ہاتھ سے ہما کر کیا جائے گا تو یہ ایک لفظ سے چھے چیزیں بلکل ہو گئے جے تو یہ آگئے وہ اسماع موصولہ اسماع شعرہ زمائر جو خاندان ہیں یہ ان کی ایک تعداد یہاں ذکر کی گئی ہے عربی کے اکثر الفاظ خاندان کی شکل پہنچاتے ہیں اور بام خاص مناسبت رکھتے ہیں دیکھیں بعض چھے ہیں جیسے اسماع موصولہ بعض بارہ ہیں جیسے اسماع شعرہ بعض چھے ہیں زمائر پرناؤنز اور فیل جو ہے ایک سو بیس ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ ڈیٹیلز سے پڑھیں گے یہ باقی ان کی تعداد لکھی ہے انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے یہ اشارے ہیں ابھی ہم ان کو سیکھیں گے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں کہ اس کوس کا مقصد کیا ہے کہ ہم مقصد بھول نہ جائیں پران کریم سمجھنا آسان ہو جائیں تلاوت کرنا حفظ کرنا آسان ہو جائیں قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائیں قرآن کی دعوت دینا آسان ہو جائیں تاکہ یہ میرے اور آپ کے لئے قبر میں اور حشر میں شفاعت والا بن جائے شافی بن جائے اب یہاں سے ہم اپنے سبقی طرف آتے ہیں ہمارے پاس مختصر سا ٹائم ہے تو پہلے سبقی ایک سلائیڈ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پہلا سبق ہمارا زمیر منفصل سب سے پہلے اس کی تعریف تھوڑی سی کہ زمیر منفصل کیسے کہتے ہیں زمیر پروناؤن وہ اسم جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کبھی بھی کوئی چیز کہتے ہیں کہتے ہیں احمد نے یہ کیا پھر اس کے بعد اس نے یہ کیا وہ چلا گیا پھر اس کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا تو سب سے پہلے ہم نے نام لیا پھر اس کے بعد ہم نے وہ اس نے یہ کیا تو یہ اس نے وہ جو اس کی جگہ استعمال ہوئے یہ ضمیر کہہ رہتی ہے پروناؤن اور ہر زبان میں استعمال ہوتی ہے اردو میں وہ انہوں نے آپ نے تم نے میں نے اس طرح انگلیش میں ہوتی ہے جیسے ہی شی ایٹ یو عربی میں ہیں یہ ضمائر ہیں تو اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل کا کیا مطلب ہے منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیجڈ پروناؤن جو الادہ آتی ہے منفصل فاصلہ سے ہے فصل سے ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے فاصلہ رکھیں اکثر گھاڑیوں کے پیچھے بھی رکھے لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیں بلکہ رہشے والے ہیں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ فاصلہ نہ کہیں کہیں پیار نہ ہو جائے لگ نہ جائے جی تو منزمیر منفصل وہ ضمیر جو فاصلے سے آتی ہے اسم فیل عرب کسی کے ساتھ بالکل اٹیج جو کر مل کر نہیں آتی ہے تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوا آپ نے گردان پڑھنی ہے ہوا ہوا ہما ہم ہم انتہ انتہ انتما انتوں 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 انا ہوا ہما ہم ہم انتا انتما انتما انتم انتم انا نحن نحن و ایک مرد و دو مرد و دو مرد وہ سب مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ دو مرد آپ سب مرد آپ سب مرد میں ایک مرد میں ایک مرد ہم سب مرد ہم سب مرد جی اور سے دیکھئے گا color red color میں یہ تینوں لفظیں ہوا ہما ہم یہ تھرڈ پرسن کے لیے غائب کے لیے اور یالو کلر میں انتا انتما انتم یہ سیکنڈ پرسن مخاطب اور حاضر کے لیے ہے اور گرین میں آنا نحنو یہ متقلم کے لیے ہے باقی ہیں تینوں کے لیے یعنی غائب کے لیے بھی تین ہیں حاضر کے لیے بھی تین ہیں لیکن متقلم کے لیے دو ہی ہیں آنا ایک سنگلر کے لیے ہے چاہے مذکروں چاہے مونس کے لیے بھی یہی آئے گا اور نحنو یہ تصنیہ کے لیے بھی دو بھی ہوں تو نحنو جمع بھی ہوں تو نحنو جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے میرے ساتھ پڑھئے گا بلکہ اب میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ ان کا ترجمہ کیجئے گا ہوا وہ ایک مرد ہما وہ دو مرد ہم وہ سب مرد انتا آپ ایک مرد انتما آپ دو مرد انتم آپ سب مرد انا میں ایک مرد نحنو ہم سب مرد جی اب ایک مرد میں اردو الفاظ پڑھتا ہوں آپ اسی طرح اشارہ کرتے ہوگا عربی الفاظ پڑھئے گا وہ ایک مرد ہوا وہ دو مرد ہما وہ سب مرد ہم آپ ایک مرد انتا آپ دو مرد انتما آپ سب مرد انتم میں ایک مرد انا ہم سب مرد نحنو جی دو مرد دیکھ کر پڑھئے گا آواز کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے پڑھئے گا